اسلام علیکم ویلکم بیکٹو بائی چینل ویلکم بیکٹو این ایڈر ویلوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور یہ جو ویڈیو جہاں سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہ میں گئی تھی بازار اور یہاں سے میں نے بائی کی تھی اپنے رضائیاں جو کے کمفرٹر ہوتے ہیں ان کے کورز مجھے لینے تھے اور میں نے سٹیچ میں ہی لیے یہ دو سنگل رضائیاں اور ایک ڈبل رضائی ہے وکی وہ ان کے میں نے کورز لینے تھے تو یہ میں نے جو دیکھا ہے مجھے یہ کلر بہت پیارا لگا تھا لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا کپڑے کا جو گف ہے وہ نہیں تھا لائٹ کلر ہونے کی وجہ شاید سی ترو تھا تو پھر مجھے یہ کلر چوز کرنا پڑا مجھے وائٹ گولڈن اس طرح کے کمبو بہت اچھے لگتے ہیں سکن ٹائپ اس کے بعد جی میں گھر آئی اور آج ہم بنا رہے ہیں گاجر کا حلوہ پانچ کلو گاجریں لی ہیں انہیں واش کرنے کے پاتھ انہیں ہم نے گریٹ کیا اور اس کے بعد گڑاہی میں ڈال کے تو ہم نے اس میں شوگر ایڈ کی شوگر آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ گاجریں پہلے ہی مٹھی ہوتی ہیں تو اتنی زیادہ شوگر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن آئی تین پاؤ یا ایک کلو تک جو ہے پانچ کلو گاجر میں شوگر جو ہے وہ اناف ہوتی ہے تو یہ میری مدرین لوگ بنا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ میں جسے کھڑے ہو کہ اتنا ٹائم کام نہیں ہو سکتا تو میں اس والے چولے پہ جو ہے وہ میں بنا لیتا ہوں پھر ہم نے گیلری میں اسے رکھا اور وہ ساتھ میں بیٹھ گئی تھی اور بیٹھ کے وہ بنا رہی ہیں انہوں نے گاجروں میں شوگر ایڈ کی اور اس کے بعد گاجریں پانی چھوڑیں گی تو وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے پانی کو ڈرائے کرنے میں وہ جتنی در تک پانی ڈرائے کریں گی اور تب تک گاجریں جو وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گی اس کے بعد انہوں نے اس میں دیسی گھی ایڈ کیا ہے پہلے ہی ڈالنے چاہیے کہ اگر بعد میں آپ ڈالتے ہیں تو اس کا وہ میٹھا جو ہے تھوڑا کچھا پانی رہتے ہیں اگر آپ سٹارٹ میں ڈال لیتے ہیں تو اس کے جو مٹھاس ہے وہ تھوڑی پک جاتی ہے شوگر تو اس کی مٹھاس کا ٹیسٹ کچھ اور طرح ہوتا ہے لائک اگر آپ چائے بھی چینی پہلے ایڈ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ اور ہوگا اور بعد میں کریں گے تو زیادہ ایسے میٹھا جو ہے وہ اور طرح ہوتا ہے لیکن جو چیز پک جاتی ہے شوگر اید وہ والی چیز کا ٹیسٹ جو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جو دیسی گھی ایڈ کیا اور اس کے بعد دیکھیں پانی کتنا زیادہ گاجروں نے چھوڑ دیا اب یہ اس کو پانی کو ڈرائے کریں گے اور گاجروں کو اس میں اچھے سے پھون لیں گی کچھ لوگ اسے دودھ میں بھی پکاتے ہیں جو لوگ کھویا نہیں ڈالتے ہیں ہم نے اس میں کھویا ایڈ کریں گے تو اس لئے پھر ہم نے اس میں دودھ نہیں ایڈ کیا حالی گاجروں کو گھی میں بھون کے تو ہم اس میں کھویا ایڈ کر دیں گے دیکھیں ابھی بی گاجروں میں کافی زیادہ پانی ہے یہ پانی کو ہم اچھے سے ڈرائے کریں گے جب اس سائٹس پہ گھی جو ہے وہ گاجریں چھوڑ دیں گے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ آپ کا جو ہے گاجریں جو ہے وہ پاک چکی ہوئی ہیں مثلا ان کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہوا ہے جے ہم نے ایک کلو اس میں کھویا ایڈ کیا ہے اور اس کو بھی پھر ہم اچھے سے مکس کریں گے اس میں اور گھر کا ساف ستھرا کھویا جو ہے اور گاجریں وہ بنائیں گجیلہ تو وہ زیادہ میرے ہار میں بیٹر ہوتا ہے بازار کے چیزوں سے وہ انہلدی بھی ہوتی ہیں ہائیجینک بھی نہیں ہوتی تو پھر وہ اتنا زیادہ مجھے میں کہتی ہوں کہ کم بنا لو کم کھا لو لیکن گھر کا کھاؤ ساف ستھرا کھاؤ بازار کی چیزیں جو ہے مجھے اتنی زیادہ پسند رہی ہیں تو اس میں ہم اپنا جو ہے جو بھی آپ کے پاس سٹرائی فروٹس ہوں گے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس آلمینڈ ہی تھے تو میں نے آلمینڈ ہی اس میں ایڈ کیے ہیں تو ان کو میں اچھے سے جو ہے وہ گرینڈر میں گرینڈ کر لوں گی اور اس کے بعد اس سے میں اس فرم میں بہت زیادہ بھی پورش نہیں آپ نے بنا لینا تھوڑا سا اسے آپ مثلا کم جو ہے وہ گرینڈ کریں گے تو اس میں ہم نے سبز الائچی بھی ایڈ کی ہے اور پھونے سے پہلے اب دیکھیں آپ پانی آلموس جو ہے وہ ڈرائے ہونا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں کہ گاجروں نے اچھے سے چھوڑ دیا ہوئے گجلیلہ ہمارا ڈان ہو چکا ہوئے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے عام گھر میں جیسے روٹین سے کھانا بنتا ہے سیم ایسے ہی بنایا ہے کوئی سپیشل میں نے ریسپی جو ہے وہ نوٹ نہیں کی بن رہا تھا تو میں نے بنا لی ریسپی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے ضرور دائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اب ہم اس پہ جو ہے وہ اپنے سارے ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ ایڈ کریں گے ایڈ پہ اور جو ہے وہ گاجر کا حلوہ ہمارا ریڈی ہے بلکل اور اسے ہم انجوائی کریں گے گرم گرم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بائے بائے